عرمودی سرکار اپنے ہی شہریوں سے خوف زدہ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج سے ڈر کر بھارتی حکومت نے دارالحکومت نئی دلی میں بھی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کر دیا ہے نئی دلی میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ احتجاج کر رہے ہیں جس میں جواہر لا لہرو یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلوع و طالبات بھی شامل ہیں بھارتی حکومت اس احتجاج سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اب نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کر دیا ہے نئی دلی کے لیفٹرین گورنر انیل بائجول نے ایک حکمنامی کے ذریعے تین ماہ کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کیا جس کی مدت انیس جنوری سے اٹھارہ اپریل تک ہوگی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت نئی دلی پولیس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور قومی سلامتی کے خطرے کے فش نظر پولیس بنا کوئی جرب بتائے کسی بھی شخص کو دس روز تک اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے اس سے قبل گلشتہ برس اگست کے مہینے میں بھارتی حکومت نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منصوب کر دی تھی اور وادی میں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کر دیا تھا جو آج تک برکران ہے جس کے تحت ہزاروں کشمیریوں کو بنا کسی جرم کے جیلوں میں قید کر کے رکھا گیا ہے